اسلام علیکم کے اندر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے ہمارے اوپر یعنی کہ دنیاوی کام اب ہم نماز میں نہیں کر سکتے ہمیں دنیا کے ہر کام سے لا تعلق ہونا ہوتا ہے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہوتی ہے تو یہ تقبیر تحریمہ کہلاتی ہے تقبیر تحریمہ کیا ہے اللہ ہو اکبر یہ دیکھیں اللہ ہو اللہ ہو مطلب اللہ اور اکبر مطلب سب سے بڑا عربی میں قبیر کہتے ہیں بڑے کو اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو اگر ہمیں اس کو اور اس طرح کہنا ہو کہ سب سے بڑا تو ہم کیا کریں گے قبیر سے اکبر بنا دیں گے تو ہو جائے گا سب سے بڑا اور صغیر کو اذکر کر دیں گے تو ہو جائے گا سب سے چھوٹا تو تقبیر تحریمہ کیا ہے اللہ ہو اکبر یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے تقبیرِ تحریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یعنی کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی قوت عزت شان و شوقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو ہم تقبیرِ تحریمہ کہتے ہیں دیکھیں آگے پھر ہم نماز کی تکپیرہ تحریمہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں سنہ سنہ کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا سنہ ہے سبحانہ کا سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے سبحان پاک ہے آخر میں کاف کا مطلب ہے تو آخر میں کاف جہاں بھر بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا تیری تو اللہمہ اے اللہ و اور بھی حمدی کا حمد مطلب تعریف کرنا کاف مطلب تیری تعریف و تبارکہ اور تبارک مطلب برکت والا ہے کاف مطلب تو برکت والا ہے اسم کا اسم کہتے ہیں نام کو اور کاف مطلب ہے تیرا تیرا نام سبحانہ کا اللہمہ و بھی حمدی کا و تبارک اسم کا اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرا نام برکتوں والا ہے تقبیل تحرینوں پڑھنے کے بعد ہم سنہ پڑھتے ہیں سنہ میں ہم اللہ تعریف بیان کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تُو پاک ہے ہر عیب اور نقصے تُو پاک ہے ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ تیرے ہی لیے ہے یعنی کہ تُو اپنی ذات اور خوبیوں میں اکیلا ہے تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور تیرا نام برکتوں والا ہے وَتَعَالَ اور بلند اور بالا ہے جد دو کا جد کہتے ہیں بزرگی کو اور کاف کا مطلب ہے تیری جد دو کا تیری بزرگی وَلَ وَا مطلب اور لا مطلب نہیں قرآن میں جہاں پر بھی لا آئے کا اس کے معنی ہوتے نہیں الہ الہ کہتے ہیں کوئی معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے پھر ہے غیر کا غیر کہتے ہیں سیوائے اور کاف مطلب تیرے میں نے بتایا کاف جہاں پر بھی آئے اس کے مطلب ہوتے ہیں تو تیرا تیری کے لیے غیر کا تیرے سیوائے وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اور تیری بزرگی بلند اور بالا ہے اور تیری سیوائے کوئی معبود نہیں ہم آگے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بزرگی اور بلند والا ہے دنیا کا کوئی بادشہ حکمان چاہے کتنی طاقت رکھتا ہو کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری طاقتیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں اور باقی اللہ کے سامنے سب لوگ کمزور ہیں اور تیرے سیوائے کوئی معبود نہیں اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عبادت صرف تیری ہی کرنی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہے سنا پہلے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تاؤز تاؤز سب کو پتا ہے تاؤز تاؤز کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا یعنی کہ ہمیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور کس سے بچتے ہیں ہم لوگ شیطان سے تاؤز کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا ہم آپ نے دیکھا کہ ہم دنیا میں ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ سیفٹی کرتے ہیں جیسے گھر سے جب ہم باہر جاتے ہیں تو کنڈی لگاتے ہیں اس طرح گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سیٹ بیلٹ بانتے ہیں تو شیطان شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنے ہے سیفٹی کرنی ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے تو اس کی لیے اللہ تعالی نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ تاؤز پڑھی جائے جب بھی ہم کوئی کام کرے تو ہم کیا کرے اس سے پہلے تاؤز پڑھیں گے تو کیا ہوگا اس سے شیطان جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا تاؤز ہے آوزو آوزو مطلب میں پناہ میں آتا ہوں بِاللہی بِاللہی مطلب با کا مطلب کی اللہ ہی اللہ کی مینہ شیطان من سے شیطان شیطان سے شیطان کی جمعہ کیا ہوتی ہے شیطین الرجیم الرجیم مطلب جو مردود ہے یعنی کہ جو اللہ کی رحمت سے بہت دور کر دیا گیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے دھتکارہ ہوا اور مردود تو جب بھی ہم کوئی کام کریں تو تاؤز پڑھنے جائے تو نمازے بھی ہم کیا کرتے ہیں تکپیر تحریمہ سنا کے بعد تاؤز پڑھتے ہیں تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے اور وہ ہمیں نماز میں بہکا نہ سکے یہاں پر ایک عملی کام دیا ہوا ہے اس میں دیکھیں آپ اس میں لکھا ہوئے تاؤز پڑھنے کے چند مواقعے تحریر کریں تو تاؤز پڑھنے کے کیا کہ مواقعے ہو سکتے ہیں ہم کہاں کہاں پہ جو ہے وہ تاؤز پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کوئی کام اچھا کام نیکی کا کام کرنے سے پہلے تاؤز پڑھیں اسی طرح جب ہمیں برا خواب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں حکوم ہوئے کہ آوز بلہ پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف تین مرتبہ تھوک دو تو تب ہم تاؤز پڑھ سکتے ہیں کوئی برا خیال آنے لگے تب ہم تاؤز پڑھ سکتے ہیں تاکہ شیطانی وسوسوں سے ہم بج سکیں ٹھیکے آج ہم نے جو پڑھا نماز کی تکبیر پڑھ لی تاؤز پڑھا اور سنا ان کو اچھے سے سمجھ لیا ہے اور اب آپ لوگ کو جو ہومورک دیا گیا ہے وہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس ہومورک کو حل کریں گے جزاک اللہ